اس ویڈیو میں ہم جملوں میں آنے والے clauses کے درمیان کومہ کے استعمال سے متعلق پڑھیں گے تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے Use of comma to separate a dependent clause from the main clause یعنی dependent clause کو main clause سے الگ کرنے کے لئے کومہ کا استعمال main clause کا مطلب ہے independent clause یعنی جملے کا وہ حصہ جسے کسی دوسرے clause کی مدد نہیں چاہیے ہوتی اور اگر اسے الگ سے لکھا جائے تو یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے جبکہ dependent clause کیا ہوتا ہے اگر اسے الگ سے لکھا جائے تو کیا اس کا کوئی مطلب ہوگا جی نہیں یہ بے مانی ہوگا اسی لئے اسے dependent کہتے ہیں کیونکہ یہ independent clause کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملہ بنا سکتا ہے اور الگ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اب ہم کومہ کے استعمال سے مطالق مختلف اصولوں کو پڑھیں گے آپ بھی میں ساتھ مل کر پڑھئے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک جملے میں independent اور dependent clauses دونوں موجود ہوں لیکن اگر وہ جملہ ایک dependent clause سے شروع ہو رہا ہو تو اس جملے میں آئے گا کومہ کا نشان جو کہ dependent clause کے بعد آئے گا اب اگر اصول پڑھتے ہیں بی the dependent clause usually starts with any of these subordinating conjunctions یعنی ایک dependent clause زیادہ تر ان دیئے گئے subordinating conjunctions سے شروع ہوتا ہے یعنی وہ الفاظ جو جملے کے دو حصوں کے درمیان ایک مصبت ربط پیدا کرتے ہیں جیسا کہ یہ الفاظ ہیں while as although because since if after before until وغیرہ اب پڑھتے ہیں تیسرا اصول see if a sentence starts with an independent clause no comma is required تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جملہ independent clause سے یعنی main clause سے شروع ہو رہا ہو اور dependent clause اس کے بعد آئے تو ایسے جملے میں کومہ کا استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی اور جیسے کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ dependent clause ایک subordinating conjunction سے شروع ہوتا ہے تو subordinating conjunctions کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک کومہ کا ہی کام دیتے ہیں چلیے اب مل کر ان examples کو دیکھتے ہیں a while i was eating a doorbell rang تو جملے میں جب کومہ کا نشان کا استعمال کیا جاتا ہے تو پڑھتے وقت یا بولتے وقت اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا بھی ہوتا ہے اس طرح جملے کا مطلب آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے تو اگر اسی جملے کو ٹھہرے بغیر جلدی سے پڑھا جائے جیسے کہ while i was eating تو کیا اس کا کوئی مطلب بنتا ہے جی نہیں اب پڑھتے ہیں جملے کی دوسرے حصے کو a doorbell rang اگر اسے الگ سے پڑھا جائے تو بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے اس کا مطلب ہوا a doorbell rang جملے کا یہ حصہ ہے ایک independent clause یعنی main clause اور یہ جملے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے لیکن جب یہ جملے کے شروع میں آئے گا اور independent clause یعنی while i was eating اس کے بعد لکھا جائے گا تو جملے میں کومہ کے نشان کی ضرورت نہیں رہے گی جیسے کہ اس اگلے جملے میں لکھا ہے اب بھی پڑھئے the doorbell rang while i was eating تو اب اگر اس دوسرے جملے کو ہم بغیر رکھیں یعنی روانی سے بھی پڑھیں تب بھی مطلب آسانی سے سمجھ آ جائے گا جیسے کہ the doorbell rang while i was eating تو اب بھی یہ جملہ واضح ہے تو اسی طرح سے ان باقی کے جملوں کو بھی اسی طرح سے لکھا گیا ہے ہر پہلے جملے میں ایک dependent clause جملے کے شروع کے حصے میں آ رہا ہے اس کے بعد ہے کومہ کا نشان اور جملے کے آخر کے حصے میں ہے independent یا main clause اس کے بعد اسی جملے کی ترتیب کو بدل کر ایک مرتبہ پھر سے لکھا گیا ہے اور اب کی بار یعنی دوسرے جملے میں independent یا پھر main clause کو شروع میں لکھا گیا ہے جبکہ dependent clause کو لکھا گیا ہے جملے کے آخر کے حصے میں لہٰذا ہر دوسرے جملے میں کومہ کے نشان کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے اب ان جملوں کو باری باری پڑھتے ہیں اور ان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے لکھا گیا ہے see if you are sick you must see a doctor یعنی اگر آپ بیمار ہو تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اب اگلا جملہ you must see a doctor if you are sick یعنی آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اگر آپ بیمار ہو تو یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب جملے میں کاما کا نشان آتا ہے تو وہاں تھوڑی دیر کے لئے رکا جاتا ہے اور dependent clause کو جملے کے شروع میں لکھنے کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس dependent clause میں جو بات کہی جاری ہے آپ اس پر زور ڈالنا چاہتے ہیں یعنی اس بات کو اور بھی زیادہ اسرار یا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے آپ اسے شروع میں کہتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس طرح سے بات کر رہا ہو if you are sick you must see a doctor یعنی وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تمہیں ضرور ڈالنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے بول رہا ہو کہ you must see a doctor if you are sick تو یہ ایک عام سے انداز میں بات کرنے کا طریقہ ہے اسی لئے بات کو روانی سے کیا گیا ہے یعنی جملے کے کسی خاص حصے کو بہت زور دے کر نہیں کہا جا رہا اب اگلی اگزامپل d when the rain stops we will clean the driveway driveway وہ سرکنما راستہ ہوتا ہے جو گھر میں داخل ہونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ راستہ جس پر گاری کے ذریعے گھر تک پہنچا جاتا ہے یا پھر گاری کے داخل ہونے کے لئے بنایا جاتا ہے اسی لئے اسے driveway کہتے ہیں تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بارش رکھے گی ہم driveway کو صاف کریں گے اب اگلا جملہ we will clean the driveway when the rain stops یعنی ہم driveway کو صاف کریں گے جب بارش رکھے گی تو ان اگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جملوں میں کومہ کا استعمال کیا گیا ہے ان کی شروع میں dependent clauses آ رہے ہیں اور ہر dependent clause ایک subordinating conjunction سے شروع ہو رہا ہے جیسے کہ پہلی مثال میں ہے لفظ while اس کے بعد دوسری مثال میں ہے because اس کے بعد if اور پھر ہے لفظ when تو subordinating سے متعلق اکمش کرتے ہیں مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے mark the sentence as correct or incorrect put a comma to make the sentence correct تو اب ہم نے ان دیئے جملوں میں یہ دیکھنا ہے کہ انہیں کومہ کی مدد سے ٹھیک سے punctuate کیا گیا ہے یا نہیں اگر کسی جملے میں کومہ کی نشان کی ضرورت ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس جملے کے سامنے ہم لگا دیں گے ایک cross کا نشان لیکن اگر جملے میں کومہ کی ضرورت ہو اور اسے وہاں ٹھیک جگہ پر استعمال کیا گیا ہو تو اس جملے کے سامنے ہم لگائیں گے ایک tick کا نشان اور جن جملوں میں کومہ کے نشان کی ضرورت ہے وہاں ہم خود سے کومہ کا نشان لگائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر وان تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا اس جملے میں کومہ کے نشان کی ضرورت ہے یا نہیں میں ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتی ہوں آپ میرے پڑھنے کے انداز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جملے میں کومہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس جملے میں ایک جگہ میں نے تھوڑی دیر رکھ کر جملے کا اگلا حصہ پڑھا تھا اور وہ جگہ کون سی تھی یہاں آئے گا کومہ کا نشان جیسے کہ شروع ہو رہا ہو تو اس میں کومہ کے نشان کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا پتہ لگانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ وہ جملہ اگر ایک سبوڈینیٹنگ کنجانکشن سے شروع ہو ہو اس کا مطلب ہے وہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاؤز سے شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے کی شروع میں ہے لفظ بکاؤز جو کہ ایک سبوڈینیٹنگ کنجانکشن کی طور پر استعمال ہوتا ہے تو چونکہ اس جملے میں کومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اس لیے اس کے سامنے ہم نے انکریک کا بتانے کی لیے ایک کراس کے نشان کا استعمال کیا ہے اور اس جملے میں ہم بس کے لفظ کے بعد خود سے ایک کومہ کا نشان لگا دیتے ہیں اب اگلا جملہ نمبر ٹو اب ہی پڑھئے میں ایک مرتبہ پھر پڑھتی ہوں آپ گھر سے سنیے آفٹر کلیم کمز ہوم ہی ویل ٹیک ی ٹو دی بوک شاپ آپ نے پڑھنے کے انداز سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا اور یہ جملہ بھی ایک سبوارڈی نیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے اس کے سامنے بھی لگانا ہے ایک کراس کا نشان تو اب آپ بتائیے اس جملے میں کمہ کا نشان کہا آئے گا آفٹر کلیم کمز ہوم اس کے بعد آئے گا کمہ کا نشان اور پھر آئے جملے کا باقی کا حصہ اب اگلا جملہ نمبر 3 اور سے سنیے معاف کیجئے اس جملے کا مطلب سمجھنے سے پہلے پچھلے جملے کے مطلب کو بھی دیکھ لیتے ہیں یعنی جب کلیم گھر آ جائے گا وہ تمہیں کتابوں کی دکان پر لے جائے گا تو اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ کیا اس جملے میں کامہ کے نشان کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے جملے کو روانی سے پڑھا ہے اور کہیں بھی وقف نہیں کیا اس کا مطلب ہے یہ جملہ ایک درست جملہ ہے اس میں کامہ کے نشان کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے سامنے ہم نے لگا دیا ٹک کا نشان اب اگلا سنٹنس غور سے سنیے اس سے پچھلے جملے کے مطلب کو بھی پہلے سمجھ لیتے ہیں the class will have the swimming lesson if the instructor comes tomorrow یعنی اگر معاف کیجے گا اس class کا swimming کا lesson یعنی تراکی کا lesson ہوگا اگر ان کے instructor یعنی استاد کل آگئے تو اب sentence number 4 when it rains I'll bring an umbrella to school یعنی جب بارش ہوگی میں چھتری school لے کر آنگا یہ جملہ ایک subordinating conjunction سے شروع ہو رہا ہے اور rains کے لفظ کے بعد وقت تھا اس لئے یہاں آیا ایک کومہ کا نشان اور اس کے سامنے ہم نے incorrect کا نشان بھی لگا دیا تھا آگلا جملہ ہے number to work یعنی اگرچہ آصف صاحب بیمار تھے اس جملے میں کومہ کے نشان کا استعمال پہلے ہی درست جگہ پر کیا جا چکا ہے اس لئے اس کے سامنے ہم نے لگا ہے ٹک کا نشان تو اب یہ ماشق مکمل ہو گئی ہے اب آپ اس ویڈیو کو ری پلی کی کیجئے اور اس ویڈیو سے مدد حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھ ہے